رہے تھے براہ راست آپ کو لیے جائیں گے گورنر سندھ کامران ٹسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس پر سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اظہار تشکر بھی کرنا چاہیے بحیثیت گورنر سندھ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بارہ ربی ابل والے دن اس منصب پر بٹھایا تو میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم سبھی کا یہ ایمان ختم نبوت پر ہے اور کل سپریم کورٹ نے ان الفاظ کو یا ان چیزوں کو حدف قرار دے دیا جن پر تمام ہی مسلمانوں کا دل دکھا ہوا تھا تو میں نے کہا آج میں جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس بلائی تھی اس سے پہلے اظہار تشکر کرنے کی بھی بات کروں گا اپنے لوگوں سے اور چیف جسٹس صاحب کا ان کی پوری سپریم کورٹ کا شکریہ کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ جاری کیا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں جس طرح مختلف انیشیٹیف کے اوپر کام کیا جا رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا جو ہمارا انیشیٹیف ہے وہ ہے آئی ٹی اور آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں ہیدر آباد میں ہم نے نوے ہزار کے قریب بچوں کے آئی ٹی کے ٹیسٹ لیے تھے آج ان کے باقاعدہ ریزلٹ کا دن آ گیا ہے ٹوٹل نوے ہزار میں سے ففٹی فور تھاؤزن چوون ہزار بچوں نے اس میں کولیفائی کیا ہے ان کا ریزلٹ اب سے تھوڑی دیر بعد میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں خاص طور پر یوٹیوب اور فیس بک پر اگلے دس سے پندرہ منٹ میں آویزہ کر دیا جائے گا ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آویزہ کر دیا جائے گا اور ففٹی فور تھاؤزن چوون ہزار بچوں نے اس میں کولیفائی کیا ہے اور ہیدر آباد میں جس طرح بچوں نے جس لگن سے ٹیسٹ دیئے جس طرح ہماری بہنوں نے بچیوں نے آکے اس میں حصہ لیا میری خواہش تو یہ تھی کہ نوے ہزار کے نوے ہزار بچے کولیفائی کرتے لیکن مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ففٹی فور تھاؤزن ہے نوے ہزار میں سے تو میں اپنے ہیدر آباد کے بچوں کو بہنوں کو بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ دوبارہ سے تیاری کریں جو رہ گئے اس میں اور جب ہماری ویب سائٹ پر ان کی طرف سے دوبارہ ریجسٹریشن آ جائے گی تو ہم ہیدر آباد میں ایک اور ٹیسٹ کا نکات کریں گے لیکن جو بچے رہ گئے انہیں پھر اس کی مکمل تیاری کرنی ہوگی اس کی نوہ آو کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میٹاورس بلوکچین اور ویب تھری کے ایڈوانس کورسز میں بیٹھنے جا رہے ہیں تو آپ کو جو کم سے کم نوہ آو ہے وہ ضرور لازمی آنی چاہیے تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے جس کو نہیں سمجھا رہا وہ اپنے دوسرے دوستوں سے پوچھ سکتا ہے ہمارے ہاں گورنر ہاؤس سے جو ہمارے پاس فیکلٹی ہے اس میں سے آکے پوچھ سکتا ہے ہمت نہیں ہارنی جو رہ گئے ہیں ان کے لیے میں آج دوبارہ ٹیسٹ کا اعلان کرنا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ سکھر میں کرنے جا رہے ہیں اور سکھر کی ویب سائیڈ انشاءاللہ اب سے دو سے تین دن میں ورکنگ میں آ جائے گی اور اس پر ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا اور پھر میں انشاءاللہ سکھر کا وزٹ بھی کروں گا وہاں پریس کانفرنس بھی کی جائے گی وہاں کے جو ہمارے بہن بھائی بچے ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح ریجسٹریشن کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ ان قریب سکھر میں بھی ہم اس ٹیسٹ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو لوگوں کی دلچسپی میرے پاس روزانہ سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لڑکانہ، نواب شاہ، سانگھر، دھرپارکر، میرپور خاص لڑکانہ سے نوجوان بچے بچیاں ای میل کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی علاقوں میں یہ آئی ٹی کے جو ٹیسٹ ہیں اور آئی ٹی کا جو کیمپس سے وہ شروع کیا جا سکے ہیں اور الحمدللہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل جاری اور ساری ہے گوگل سیٹفیکشن کے لیے ہمارا جو ڈراف تھا گوگل والوں کے ساتھ وہ میرے خاص سے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے آنے والے دو ہفتوں میں ہم گوگل کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ایک بقاعدہ ایم او یو سائن کریں گے اور کراچی کے جو نوجوان بچے بچیاں ہمارے پاس پڑ رہے ہیں ان کو گوگل سیٹفیکشن پھر اس کے بعد جاری اور ساری کر دی جائے گی اور میرا یہ ماننا ہے اور اس یقین کی حد تک اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے کہ جو بچے ہمارے پاس پڑ رہے ہیں جس وقت ان کی گوگل سیٹفیکشن ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹیکلی پانس سے سات ہزار ڈالر پر مند کمانے پر پہنچ جائیں گے ابھی بھی بہت سارے جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ چھے سو سے آٹھ سو ڈالر کمارے ہیں اور جو اسی سے ڈیڑھ سو ڈالر کمارے تھے وہ ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو ڈالر پر پہنچ گئے تو الحمدللہ یہ سنسلہ کامیابی سے جاری اور ساری ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈونرز ہیں ہمارے ابھی آپ دیکھیں عرشد ندیم جو کہ ورلڈ میں گورڈ میڈل لے کر پاکستان آیا اس نے ہمیں سو لیپ ٹاپ جو ہیں وہ ان بچوں کے لیے دیئے اسی طرح سیدنا مفصل بورا کمیونٹی کے جو چیف آئے تھے انہوں نے ہمیں سو لیپ ٹاپ دیئے اور اس طرح لائن ہے ہمارے پاس الحمدللہ جو لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹی نے ہمیں سو لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیئے اسی طرح سے جو ہیدراباد کا کیمپس ہے یا سکھر کا جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک نہیں چار چار ڈونر موجود ہیں اور اس بات پر وہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں پورا ہم نے بنانا ہے تو الحمدللہ میں اپنے تمام ڈونرز کا بزنس کمیونٹی کا باقی لوگوں کا بھی شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا اعتماد ہے کہ ہم یہ کر پا رہے ہیں اور آگے باقی علاقوں میں شہروں میں بھی اس کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے پاس بہترین فیکلٹی کی ٹیم موجود ہے بہترین ٹیم کے ساتھ ہم رات دن اس پر کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اگر آپ سب کو میں یہ بتاؤں کہ آج بائیس مہینے ہو گئے ہیں راشن جو ہم یہاں سے ڈسٹریبیشن کرتے ہیں راشن دینے کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری ساری ہے لیکن راشن جو ہمارے ڈونرز کی طرف سے آ رہا ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہو ساری ہے اور ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ ابھی آپ رک جائیں ابھی ہم آپ کو جب کہیں گے آپ دیں جیسے مثال جیریز والے ہیں آج پچھلے تین مہینے سے عرشد ولی صاحب ہمیں روزانہ پوچھتے ہیں کہ میری باری کب آئی گی کہ میں بھی بڑی تعداد میں راشن بھیجوں تو الحمدللہ میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا اعتماد ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پاسیبل ہو پا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے تمام جو انیشیٹیوز ہیں اس کو جاری اور ساری رکھیں گے غیر سیاسی ہیں کوئی قومیت کے اوپر بیس نہیں کرتے میرے پاس سب سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی مارکی میں وہ ہیدراباد سانگر میرپور خاص اور سکر سے ہیں وہ وہاں سے بس میں بیٹھ کے آتے ہیں اور پھر ہماری دو بجے والی کلاس لے کر پانچ بجے واپس جاتے ہیں یا سات بجے والی کلاس میں آتے ہیں اور پھر رات بھر واپس جاتے ہیں تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ نے چاہا تو جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صوبہ جو پاکستان ہے اس میں یہ صوبہ سندھ آئی ٹی کا سب سے بڑا صوبہ کہلائے گا آنے والے دنوں میں ہم آئی ٹی سے منسلک کریں گے انشاءاللہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت نوے ہزار میں سے چونہ ہزار سٹوڈنٹس جنہوں نے کوالیفائی کیا سکولرشپ کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں ان کا اعلان کر رہے تھے